موسیقی 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 جو کوئی آؤلہ ہے کہ اگل مجھے وہ سب سے دے صلح let me to stop اللہ اللہ ہے یہ جنتا ہے تو اور طرف کشب پر ہے یہ بہت اچھا مجھے کہ اگل میں اچھا نمائے کا مطلب ہے کہ ملائے کا سب سے دے چلدہ ۔ بہت ہی بہت ہی آوکاراں سارے بھائیاں جو کدی کسی دے ویچے ہی احتلافی رائے کدی کوئی پیدا ہوئی ہے جی دے چطہنو لگ دا ہے کہ مطلب آپس دا جڑے اتفاق انہیں سالانتو قائم دائی میں انہوں کو حد شہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ساڑے بھائی نے فراسیاب صاحب وہ میں زیادہ دا دنیا داری دے سسٹم چیئے ہیں میرے بھائی نے زمین ساڑی بہت اچھی تھے گاہنچے جو کاردے ہیں جو کاردے ہیں بہت ساڑے بھائی کاردے ہیں بھائی ہے فراسیاب صاحب انہوں نے جو چھوٹے بھائی رکسوار بیزنسمن پورتغال انہوں نے بہت اچھا رول دا گیتا ہے دو بھائی اپنے ساتھل گیتے ہیں دو ساڑے مطلب آپ بھائی نے بہت اچھا رول دا سپورٹ کر رہے ہیں سانو ہے تو بہت ہی اچھا سپورٹ کار دینے پہ بہت ہی سی بہت خوشا الحمدللہ بھائی سانو آر طرح دا کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں آر طرح دا سپورٹ مالی جانی آر شہ بہت ساڑنا بدیا تھا ہونے کار رہے مطلب ہے کوئی بھی چیز دیسی خواہش کی تی دے سانو پہی رو سانو اللہ پاک زدگی تا درستی دے انہ نے سانو نام میننی کی تا مصال تک میٹھی تا چیرمین ہونے دینا تے سب تا دہتا تھانا کڑیاں والا جڑے کیس رپورٹ ہونے دے رو کیسے ہیں تھانا کڑیاں والا جتا تکریبا زمین دے جا دا کیسے ہیں میں اپنا سرور چیرمین صاحب نے اپتے میری چالی آر کسی میں وایس شرمین ہوں تکریبا ساتھا تھکا زمین دے واہ لے جا دا کیسے ہیں ان شا اللہ سی کوشش تھی کہ آج تاک سوچو في پچتر کیس جدے نے اعراضی نمک روایا الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم کوئی سیکی سمدہ بھی ساتھ گولے آیا ہے نم مطلب کیوں سی کوشش کی تھی کوئی درازی نمہ کروایا ہوگا کوئی اتراز بدھا آیا نہیں کیسا محسوس کر دے ہو کہ تو آڑے دادا جڑے نے وہ علاقات سب تو نامور اور زمیندار سن اور مسالتی کمیٹری چمین کے مسالت ویسے علاقات ہی پنچائد کر دے سن او ہی پنچائد دا سلسلہ اللہ پاک نے تو آڑے تے تقرر کیتا ہے زی وائس جیرمن کیسا محسوس کر دے ہو چی الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں میرے دادا جی بھی انشاءاللہ تھانے کڑیاں والے جاندے سانتے جیڑا بھی ایسا چوامدہ سی ہو ساتھے دادا جی بکہتا آپ کرسی دندا سی میں اللہ پاک دا بڑا خاص کرم سمجھنا کہ میرے دادا جی جاندے سانتے انہوں نے ویزد لبی اور مننو اللہ پاک دا خاص کرم کہ میرے تھانے کڑیاں نے دفتر میں تھانے کڑیاں ہے وائس چیر میں اللہ پاک دا بڑا ہی سانے بڑا کرم ہے اللہ دا لکھ لکھ شکر سیاسی نکتہ نظر نال تو آڑے لیڈر چودری حسینلہ صاحب نے جنانے علاقے دی تقدیر بدل دیتی چودری وجاد صاحب نے بھی یہ تھے ایسے ہلکے تو الیکشن کنٹیس کیتا ہے اور نواب زادہ خاندان نے بھی کیا ڈیفرنس جڑا تو سی حسینلہ صاحب دی مجودگیچ محسوس کر دے پہلے دے میں چودری حسینلہ صاحب نے اسلام پیشکار رہا کہ بہت اچھی شخصیت نے اور بہت ہی اچھے سا ڈے علکے دے میں نے جنہ نے ایک رکارڈ شدہ کام کرا انہیں سا ڈے علکے دے رکارڈ شدہ ترے گیاتی کام نے سرکاں دے جاہل بشاہ دیتے ہیں انہ نے گاؤں ج کوئی بھی گلی نالے جس قسم دا بھی کام میں تقریباً چودری حسینلہ صاحب نے کوئی کام میں ایسا چھڑیا نہیں اپنے ساٹھے تین سال چھڑی ہونا دی گورمیٹ رہی ہونا بہت اچھا کام کیتے ہیں اور دو جی چوئی صاحب دی ایک بہت اور بڑی خوبی میں تو نداس رہا ہے چوئی صاحب نے جیدو بھی تھانے کڑیاں لے دے کسے تھانے دے والے نا رہو نا دے الکا اینٹ آل تھاٹ چا کسے تھانے جبی کسے تھانے دے کارکون نے آکھے آنا وجہ مر کرنے چوئی صاحب میں فلانی تا ہے فلانے بندے دے مخالفتے پرچہ کرنا چاہنا چوڑری حسینلہ صاحب نے آکھے نایے دے اسی مبت پیدا کرنے اسی لوکاں دے پرچے نہیں کرنے ماشا اللہ کدھی کوئی ایسا انسیڈنٹ مسائلتی کمیٹی دے فیصلہ کر دیا جیدے تے تونوں بہت فہر محسوس اندہ ہوئے کوئی ایسا واقعہ فخر محسوس اندہ تقریباً میں کافی فیصلے ڈڈے کیتے نے انشاءاللہ کامیاب ہوئے نے اے ہی میں فخر سمائنہ آیا میں لوکاں دے رازی نمکرائے نے تھانے کڈیاں نے بہا کے جننے بھی میرے آوالے نہ لگر چیرمین صاحب نے سوڑے نے انہ دی مجودگی جو میں بیٹھا چیرمین صاحب میں رال کے تقریباً رازی نمکروایا چیرمین صاحب بھی اچھا رول دا کیتے ہیں میں بھی اچھا دوں بلانوں مطمئن گارکو نظر ہے سیاسی نکتہ نظر ہے اکثر لوگ جڑے نے سیاست نوں اپنے آپ کے اپنی ذات تے لے جاندے ہیں ذاتیات تے لے جاندے ہیں ایسے علاقے ہیں چھے جویں لیڈران تو سی دیکھے جویں پی ڈی ایم دے سورت سارے کٹھے ہو کے لیکشن کنٹس کرندہ بھی سوچ دینے پہ اور حکومت بھی کر رہے ہیں تقریباً میرا انٹرویو سوڑا دے میں سب نوں اے پیغام دے آنگا کہ سیاست ہے بادت بھی کہہ دے رہے لیکن سیاست نوں اچھے طریقے نہ کرنا چاہی دے سیاست نوں ذاتی اختلاف نہیں بنانا چاہی دے سیاست اچھے طریقے نہ کرنی چاہی دی سیاست نا مطلب خدمت خدمت کرو لوکانی پیار کرو لوکانا مبت کرو مارے خاص کار کے جڑے ساہتے تو مارے بندے نے نا ہونا دا بہت خیال رکھنا چاہی دے انہاں نا مبت کرنی چاہی دی پیار کرنا چاہی دے تگڑیا ناڑوی خیار اچھا ہی سسٹم ہے مبت دے ساڑے نبی پاک نے بار بار اخلاق دا درست دیتا ہے اخلاق بہت اچھی چیز ہے اخلاق دے دائرے چی رہنا چاہی دے اخلاق نا پیش آمنا چاہی دے میں تے ہی کماغ بینگا سماجی ورکر اور سیاسی توڑے ہاندان دے سماجت توڑے دادا تو لے کے چل رہی ہے اپنی مدد آپ دیتا ہے تسی اپنے ڈو سرحالیچ کی رول ادا کیتا ہے اسی الحمدللہ میرے پای رکھ سار نے بہت لوکاں دے خدمت کی تی تقریباً جڑے مارے لوگ نے جے جے انہاں دے کسی دی بیٹی دی شادی ہے کسی نو کوئی انجھ مارے بندے رو تنگی تکلیف ہے اسی انہاں دے خدمت کی تی لیکن اسی آج تاک کسی نوے نہیں گیا اسی خدمت کی تی ہے اسی جاں گیاں نا دے کار بڑے اچھے تریکے ناڑونا دے جوڑا بندہ بھی سانوں مارا بندہ کوئی اس طرح نے اسی خدمت ہے کارنے اور آئندہ بھی کراں گے سانوںے بہت اچھا لگ دے کسی دی مارے مسکین آدمی دی خدمت کرنی اور پردیج کرنی سامنے نہیں انہوں لے آمنا چاہی دا کیا کسی دی ازت ہے جڑینا انہوں کچھ آلنا نی جاہی دا بلکی کسی دی ازت کرنی جاہی دی اوہ ایسا تک کہ اوہ دی ازت کرو کسی دی خوش ہو جا پنجابیان دی جویں سب تو وڈی خوبی مہمان نوازی ہے اور ویلکم کرنا جڑا ایک سب تو وڈی علاماتی چو آ جاندہ ہے تو سی مہمان نوازی کی دے کل سی ہی میں مہمان نوازی میں اپنے دادا جی دیکھے دے نہیں میری اوہ اس تو پہلے یوں بھوتا چکے لیکن میں اکثر جس میں لیکن میں بھوتا کسی دی دیرہ بندے کو بیندہ تو منہوں داستا سی کے ترے دادا جی ایک بڑے خدمتگار لوگ ساں ہے کوئی بندہ دور دور تو اس طرح پرانے دور دی گھل کارے جی 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 اس طرح میں کوئی بندہ چالدا سے تے اور نو مہرے دادا جی رات واہ جگہ بھی دندے سی اور کھانا شانا بھی چھاکنا دے کہتا وہ خدمتگار دے ساں پرانے اک مہمان مہمان تکا میں کی تھی جس طرح گائی توڑی بہت زیادہ خدمت کی تھی ہے تو اسی ساڑے کا آرہا ہے تو نو اسی بہت عزت دی نگاہ نال بھی دیکھا ہے توڑی بہت زیادہ عزت دی ہے ساڑی اصل خوبی ہے اسی میمان نواز اور لوکان دی عزت کارنی آل خوبی ہے نوجوان نسل جڑی ہے علاکہ سب تو بڑا سرمایہ ہوں دی ہے نوجوان ناواستے تو اسی اپنے سیرالی کلانچ اور دو سرحالیج کی رول ادا کر دے ساڑے رکھتا اسی رہی جو تقریباً شوک دو گمان دی والی والدہ سے گرکڑ دا میں نوجوان نسل نواز ناواستے توڑی کھل دا مدارہ کرنا چاہی دا کھڑنا چاہی دا لیکن دے چھے لڑائی بندی دو بچنا چاہی دا انہوں میں کافی دفعہ نہ گرکڑ دے میدان جو میمانے خصوصی بھی گیا ماشا اللہ میں تقریباً جتے سا دے تا اسریالی تیم کھیڈ دے اچھا میں انہوں نے اس لحظائی بھی کیتی انہوں نے نامات بھی دیتے نے انہوں نے اس لحظائی کیتی تاکہ اور زیادہ اچھا کھیڈے سیاستی تودہا ہندانسی سیاستی جدو تسی خود آئے ہو تو انہوں کیسا محسوس ہوند ہے سیاستی جس کسی نو مشکل خوش کرنا وی کسی دے ایکسپیکٹیشن دے پورا اوترنا کس طرح لوگاں تسی موٹیویٹ کر دے سیاستی دیکھو سیاستی آنے دا مقصد ہے کہ لوگاں دا کام کاج کرنا چاہید ہے جو جو کوئی بندہ تو ڈکوڑے آمدہ ہے میرا فلانا کامے ایسی چودری برادران ساتھ داتا لگے جو جو کہ اسی جیڑا بندہ پینٹ دا کوئی ساتھ ڈکوڑے آمدہ ہے وہ ساتھ دا کوئی بجلی دا کھمبا سانو چاہید ہے جا ساتھی گلی بننان آلئی ہے یا ساتھ دا کوئی بھی معاملات دے ہو اسی ہے ایمینی صاحب نو کہنے ہیں انشاءاللہ اللہ دے ہو کمناڑ ہو جاندہ ہے مجودہ گالکار رہا ہمیں یہ دو پہلے گورنمنٹ جیڑی رہی ہے انہ دا بھی اچھا سسٹم رہا ہے وہ بھی کام کار دے رہنے لیکن ساتھ دا ساتھ دا ساڑے تین سال دا چودری حسینلہ ہی دا دور رہا ہے بہت اچھے ساڑے پینٹہ جی کام ہوئے ہیں اپنے علاقے سے اپنی مسائلت دے وچھ تسی مسائلت جیویں سیونٹی فائیو پنڈا نو لیڈ کر دے ہو اس انہ پنڈا سب تو زیادہ کیس جیڑی نے زمین دے ریپورٹ ہوئے ہیں اس تو بعد اگر خدا نہ ہستا کوئی ڈائی ووس دا کیس مسائلت دے چاہ جانے ہیں انہوں کس طرح تسی منیج کر دے ہو دیکھو مسائلت پہلی دے گالے کے میرے گلے کیس بہت کٹا ہے ایک دو آئے نے تیسی میں تے چیرمن سرور صاحب جڑے نے انہوں نے کوشش کی تھی کسی انہوں نے سلا کرائیے ڈیووز نہیں ہوں انہوں نے سلا کرائیے اور اللہ دی زادہ کے دعا بھی کرنی جائے دی کہ کسے دی بھی تی پینٹ جڑی ہو اپنے کار بادشاہ در ہوئے انہوں ڈیووز نہ ہو لاسٹ اچھ تسی اپنے علاقے دے لوگا نو سیونٹی فائیو پینٹ دے لوگا نو اپنی ہاندان نو فیملی نو سب نو کی پیغام دے ہوگے میں سب نو ہی پیغام دےنا جاننا کے ایک اچھے طریقیں نا زندگی قدارنی چاہیے دی خدمت کرنی چاہیے دی لوگا نو ایک اچھے خلاق نا پیش آمنا چاہیے دی تو تے کوئی محمد ہا جا لکنے خدمت کرنی چاہیے دی اچھے طریقیں نا رہنا چاہیے دی لڑائی پانٹی تو بچنا چاہیے دی لوگا نا لیک خوش خلاقی نا رہنا چاہیے دی ساڑھے نبی باغدہ فرمان ہے کہ بڑیا نال جڑی چھوٹیا نا پیار کرو تو بڑیا نا شفقت کرو جیت ناظرین احسن میہ ندیم اقبال صاحب دی گفتگو جڑی تو اسی سنی بہت اچھا میسیج جو انہوں نے سیاسی نکتہ نظر نالوی دیتا ہے کہ سیاست نو سیاست تیچی ہی رہنا چاہی دے زیادتی آتتے نہیں آنا چاہی دے احلاق دے حوالے نالوی بڑی اچھا پیغام دیتا ہے انہوں نے کہ خوش احلاقی اور خوش اسلوبی نال رہنا چاہی دے ساڑھے نبی داوی فرمانے کہ خوش احلاقی جڑے سب تو بڑا زیور انسان دا سو ہمیشہ سنو انو فالو کرنا چاہی دے انشاءاللہ تو اڈیور بیری ملاقات ہوئی گی پھر کسی نوے پروگرام اچھ اس وقت لئے اجازت دیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی